رام رومی کی موقع پر ان دور کے بلیشور مہادیو مندر میں جو حادثہ ہوا اس میں اب تک چھتیس لوگوں کی جان چلی گئی ہے آج ایک اور ویقتی کا شو باوری سے نکالا گیا ہے کل مندر میں باوری کی چھت دھنس گئی تھی اور بڑی سنکھیا میں لوگ چالیس فیٹ گہری باوری میں گر گئے تھے جن میں سے اٹھارہ لوگوں کو ہی بچایا جا سکا اب اس معاملے میں مندر ٹرسٹ کے ادھکش اور سچپ ان کے خلاف ایف آئی آر درش کر لی گئی ہے دھارہ تین سو چار کے تحت یہ معاملہ درش کیا گیا ہے اندور پولیس کمیشنر نے کہا کہ معاملے میں نیائک جانچ کے آدیش دے دیے گئے ہیں اس لیے کسی کی گرفتاری اب تک نہیں ہوئی زیادہ جانکاری ہمارے سہیوگی انراغ دواری اب ہمیں دیں گے انراغ حال ہی میں ہماری چرچہ ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ لا پتا تھے ان کے بارے میں کچھ پتا نہیں چل پایا اب پتا یہ چل رہا ہے کہ ایک اور شب آج برامد ہو اب آوڑی سے یہ بلکل آرزو 36 لوگوں کی یہاں پر اب موت کی پشتی ہو گئی ہے جو رسکیو کا کام ہے وہ پورا ہو گیا آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہی باوڑی ہے جہاں پر یہ دکھت حادثہ ہوا تھا اور یہاں پر انڈی آر ایف کی ٹیم موجود ہے جس سے میڈیا کرمی بات کر رہے ہیں اگر میرے کیامرہ سہیوگی آپ کو وہاں لے جا کر دکھا سکیں یہ وہی والی باوڑی ہے جہاں پر یہ دکھت حادثہ ہوا ہے اور تمام یہاں پر میڈیا کے لوگ پولس کے لوگ نگر نگم کے لوگ سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں اس باوڑی میں وہ حادثہ ہوا ہے باوڑی ابھی بھی خطرناک ہے تو اس کو بیاریکیٹ کیا گیا گا ایسا ہمیں بتایا گیا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈی آر ایف اور ڈی آر ایف کی جن لوگوں نے تمام لوگوں کو ریسکیو کیا یا پورے رہات اور بچاؤں کے کام میں لگے رہے ان سے باتشیت کر سکیں یا یہاں پر ہمیں کوشش کریں گے سر آپ لوگوں نے پورا ریسکیو کا کام اب پورا ہو گیا ہے ہاں پر سر ابھی جو پرساسن کے دوارہ ہمیں سوچنا تھی کہ ایک وکٹم کی ڈیڈڈ بوڑی ٹریپڈ ہے اس کو ہماری ٹیم کے دوارہ ریکوور کر لیا گیا ہے ابھی ٹیم کے دوارہ فائنل سرچ کیا جائے گا اس کے بعد ڈیسٹک پرساسن کے آدھار کے انسار آپ لوگ جگہ جگہ پہ رہا تو ریسکیو کا کام کرتے ہیں لیکن ایک چالیس فٹ گہری باوری میں کتنا مشکل تھا کتنا چیلنجنگ تھا اور کیسے اس کو انجام پہنچا ہے آپ سر یہ چیلنجنگ اس لیے تھا کہ پورانی باوری تھی اس کی دیوارے سے بھی جرزر تھی اور اس میں بہت سارے اوبسٹیکل تھے جن کو ہمارے ریسکیوورس نے اپنے کٹنگ ایکیپمنٹ اور اپنی پریسکشن کے مادیام سے ان کو ریموو کیا اور اس کے بعد میں لوگوں کی ڈیڈ بوڑی ڈیڈ بوڑی جن کے آپ کو ضرورت پڑی ہو یہاں پر باوری میں ہماری ٹریننگ کے انسار بہت سارے ہمارے پاس ایکیپمنٹ ہوتے ہیں اس میں کٹنگ ایکیپمنٹ سارے پانی اور گاد پانی اور گاد لگ بگ لگ بگ ہم نے نکال دیا ہے اور جو ملبہ تھا وہ بھی آدھے سے زیادہ نکل سکا ہے اس کے بعد میں ابھی ایکسٹنسیو سرچ کیا جائے گا اور اس کی گہرائی لگ بگ ساٹھ ساٹھ فٹ تک سر آپ کا شب نام اور آپ کا پوسٹ انسپیکٹر سرینیواز مینا گیاروی وانی انڈی آر ایف وارن اسی بہت بہت شکریہ تو سرینیواز مینا جی کا صاحب کہنا تھا کہ بہت خاص طرح ہے کہ ایکیپمنٹ کا جیسے آپ نے آرزو سنا ہوگا استعمال کی آگیا آلک بگ ساٹھ فٹ گہری باوری تھی اور یہ وہ باوری کا علاقہ ہے یہ تمام آپ دیکھ سکتے ہیں مشینیں یہاں پر کھڑی ہیں تمام پرشاسنک ادھکاری یہاں پر موجود ہیں کئی لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دراصل پارک کا علاقہ ہے جو علاقہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہاں پر عتیق رمن کیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ دکھت حادثہ ہوا ہے یہ یہی سے میرے کیامرے پر صحیح ہوگی آپ کو کوشش کریں گے کہ یہ باوری دکھانے کی یہاں پر تمام جو سرکشہ کرمی ہے چونکہ یہ خطرناک بھی ہو گیا ہے اس لئے بھی سب کو وہاں جانے سے روکا جا رہا ہے اور یہ ان کی جوٹی بھی ہے تو اپنے کیامرے پر صحیح ہوگا پیچھے آ کر کے وہ دکھا یہاں کے لوگوں میں بہت دکھ ہے علاقے کے لوگوں میں بہت دکھ ہے ان دور میں آج کئی کاریباریوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی دکانے بند رکھیں گے شوک کی گھڑی میں عرضو حنیراغ اگر آپ کھڑا دکھا پائیں اس علاقے کے بارے میں کیونکہ بہت لوگ جاننا چاہتے ہیں کس طرح کی باوری تھی اور اتنے لوگ اس باوری میں اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں کس طرح کا یہ علاقے علاقہ تھا کس طرح کی لاپرواہی وہاں پر دیکھی گئی ہے جی دیکھیں میں آپ کو وہی بتا رہا تھا یہ ان دور کے بہت پرانے علاقوں میں سے ایک ہے یہ ایک یہاں پر جو سنہ نگر کا علاقہ ہے یہ ایک پارک تھا اور یہی پر رہواسیوں نے آروپ لگایا تھا کی اس پارک کا اگر آپ دیکھیں تو یہ پارک ہے اور ہمارے کیاوری اپنے کیامرے کو اگر گھما دیں اور یہاں سے ہم آپ کو دکھائیں یہ دیکھیں پارک کا ایک چھوڑ ہے یہ پارک کا ایک چھوڑ ہے اس چھوڑ پر یہ جو مندر ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے مندر اور یہ جو نئے پلس لگائے گئے ہیں یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر بھی ان کا کہنا ہے کہ یہ اتکرمن ہی تھا اور اس وجہ سے یہاں پر جب ان کو نوٹس دیا گیا تب انہوں نے کہا تھا کہ دھارمی بھاوناو کو بھڑکائے گا اور یہ وہ چھجے کا یہ آپ پر یہ جو چھجہ آپ دیکھ رہی ہیں چھجے کے نیچے یہ جو ساٹھ پھٹ گہری باوڑی تھی اسی کے اوپر چپنگ کر کے اور چار لوہے کے گڑر لگا کر اور وہ چھڑے اگر آپ کو دیکھ رہے ہوئی کیامرے پر سیوگی سے کہوں گا نیچے تھوڑا پیان کریں اپنے کیامرے کو اور وہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا اسی کو ڈھک کر کے ایک 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 چبوترا بنائے گیا تھا جہاں کافی دونوں سے پوجہ ہو رہی تھی اور اس طرف یہ نئے مندر کا یہاں پر نرمان چل رہا تھا اپنے کیامرہ سے ہوگی سے کہوں گا تھوڑا آپ کو پیان کر کے دکھائیں تو یہ نئے نرمان چل رہا تھا جس کو لے کر اتکرمن کی شکایت کی ہو گئی تھی آرزو جس طرح کی مشینے وہاں پر نظر آ رہے ہیں ایسے میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ریسکی آپریشن کس طرح پر وہاں پر چلائے گیا اور کتنی مشکلیں ٹیمز کو وہاں پر ہوئی ہیں ریسکی آپریشن کرنے کے لیے اس طرح آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے جس طرح کی مشینے وہاں پر دکھ رہی ہیں انوراق اسے یہ آئیڈیا تو لگ رہا ہے کہ کس طرح وہاں پر ریسکی آپریشن چلائے گیا کتنی مشکلیں بھی ٹیمز کو کرنی پڑی ہیں بلکل بلکل اسی لئے جو ڈی آر ایف کی ادھیکاری تھے وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے اور ابھی بھی دیکھئے ابھی بھی یہاں جو گاد نکالی جا رہی ہے اندور مینسپل کارپریشن کے لوگ تمام لگے ہوئے اس طرح سے ایک لفٹ جیسا ایک آپ کہہ لیجے ٹیمپریری لفٹ جیسا بنایا گیا جس سے وہ نیچے کی طرف جائیں گے اور پھر وہاں سے گاد نکال کر کے لائیں گے اور جیسا اس دکھت حادثے میں یہ جو چبوترہ آپ دیکھ رہی ہیں چبوترے کے چاروں طرف بھی مورکیاں رکھی گئی تھی اور یہی پر بیٹھ کر ہون اور باقی کے کارکرم ہوتے تھے تو کل یہ جو لگ بھگ دو سو سال پرانی باوری بتائی جا رہی ہے یہ یہاں پر بیٹھے لوگوں کا بوجھ سہ نہیں پائی اور باوری کی دیوار ڈھے گئی اور جس دکھت حادثے میں چھتیس لوگوں کی موت ہوئی ہے ابھی بھی تمام کرمچاری لگے ہوئے ہیں جو بھی یہاں پر مشینیں ہیں یا تمام اس کو پہنچایا جا رہا ہے تو کیسے اس پر کام ہو سکے اس کی مشکت کر رہے ہیں آردو بہت چاری لوگ وہاں پر نظر آ رہے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ابھی بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پریجن گھر نہیں پہنچے ہیں ابھی تک لا پتا ہے نہیں ابھی تو فیلال ہم نے کافی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی جو منطری یہاں پر کیابینٹ منطری تو اسے سلاوٹ اندور سے آتے ہیں ان سے بھی بات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ اب اس طرح کی کوشش شکایت نہیں ہے جو چھتیس شو ملے ہیں اور وہی لوگ تھے جو اپنے پریجنوں کے گمشدہ ہونے کی شکایت کر رہے تھے اور اسی کے مدنظر جو پورا رسکیو کا آپریشن ہے لگوک چوبیس گھنٹے تک یہاں پر چلا ہے جو مندی ٹرسٹ کے ادھیاکش اور سچیب ہیں ان پر ایف آی آر درج کی گئی آپ نے بتایا کہ دھارہ تین سو چار ان پر لگائی گئی ہے ان سے کیا بات چیت کرنے کی کوشش کی آپ نے ان کا کیا پکش ہے کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے آرزومیاں پر پہنچیں اور سب سے پہلے گھٹنا ستر پر ہی آئے ہیں ان پر تین سو چار یعنی غیرے رازتن ہتیاں کا معاملہ ان پر درج کیا گیا ہے لیکن جو ان کی چھتھیاں تھیں وہ یہی کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ مندر کی زمین ان کی یہ سو سال پرانا ہے یہ کہیں نہ کہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس ویمبو مندر ہے انہوں نے کوئی قبضہ نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے اپنے جواب میں یہ کہا تھا کہ اگر انہوں نے روکا گیا تو یہ کہیں نہ کہیں ایک طرح سے دھارمک بھابناؤں کو بھنکانے والا ہوگا لیکن اس وقت یہ بات دیکھی آپ جیسے میرے کانوپسنگر اوپر آپ کو دکھا پائیں اس طرح کی کرین اگر آتی تو کیسے مشینی دکت بھی آ جاتی ہے جیسے وہاں فس رہی اب اس کو سنبھال کر نکالنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ آرام سے جو کرمچاری ہیں نگر نگم اندور کے وہ نیچے جا پائیں اس میں انڈی آریف کے لوگ بھی ہیں وہ نیچے جا پائیں اس طرح کی میک شفٹ جو ایک طرح سے لفٹ بنائی گئی ہے اس سے نیچے جائیں اور تمام اور وہاں ڈھونڈنے کی کوشش کریں بہت پرانی باوری ہے دو سو سال پرانی اور اس اس طرح سے دیکھیں آپ لوہے کا جو آپ کو دیکھے گا چار وہ لگا کر کے اس کے اوپر ٹائلز لگا کر کے اس کو ڈھگ دیا گیا تھا اور اتنے دنوں سے یہی پر پوج آرچنل اور سوام حوان کے کاری کو ہوٹے تھے جس میں دکھت حادثہ ہوا ہے آرچنل آپ کتنی ٹیمیں وہاں پر موجود ہیں ڈی آریف ہم دیکھ پا رہے ہیں نگر نگم کے کرمچاری ہیں وہاں پر اور کتنی ٹیموں کا سہارا لیا جا رہا ہے اس پورے آپریشن کے لیے اس کے علاوہ راپیڈ ایکشن فورس کی تیناتی ہوئے کیونکہ لوگ بار بار آ رہے ہیں اور یہ علاقہ خطرناک ہے تو نگر نگم کے لوگ ہیں پولیس کے لوگ ہیں ڈی آریف کے لوگ ہیں ڈی آریف کے لوگ ہیں تمام لوگ ہیں کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ اگر اور کوئی سانسیں بچی ہیں تو ان کو وہ تھام پائیں کسی طرح سے چوبیس گھنٹے سے زیادہ کا آپریشن ہو گیا ہے دو سو سے زیادہ کرمچاری الگ الگ بیبھاگوں کے لگے ہوئے ہیں شراط اور بچاؤں کے کام میں آس پاس کے علاقوں کے بھی انوراگ لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں پیڑت پریوار کے کسی میمبر سے آپ کی بات ہوئی ہوگی ان کا کیا کہنا ہے کیا مانگ وہ کر رہے ہیں دیکھیں آپ آپ کو سب سے پہلے یہ تصویریں دکھانا چاہوں گا کتنی محنت سے نگر نگم کے کرمچاری اس طرح سے کام کر رہے ہیں اور سارے جو ڈی آریف کی لوگ بھی لگے ہوئے دیکھیں کتنی محنت سے بہت خطرناک طریقے کی باوری ہو چکی ہے آپ کو درارے بھی دکھ رہے ہوں گے اس کے باوجود نیچے جا رہے ہیں ایک کمی نے کوئی اپنی طرح سے پرزور کوشش کر رہے ہیں جتنے بھی ڈی آریف ڈی آریف پولس کے نگر نگم کے لوگ ہیں کی ایک ایک سانس کو وہ تھام پائیں کتنی گہری باوری ہے آپ کو سیڑھیا بھی دیکھیں گی ساٹھ فٹ گہری باوری ہے لیکن ایک ایک سانسوں کو تھامنے کی کوشش ہے بلکل ان کو کام کرنے دیجئے ہم لگتار یہ دکھا رہے ہیں تصویریں ان کے کام کا سمان ہے کیونکہ لگتار لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کی سورکشہ کے مدنظر ہی یہاں سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اور کوئی یہاں پر ہاتھ سن نہ ہو پا ہے آرزو یہاں پر ایسکیو آپریشن ابھی بھی جا رہی ہے شکریہ آپ کا نوراہ کی تصویریں دکھانے کے لیے اور اس تمام جانکاری کے لیے ایک مہترپن جانکاری آپ کو دے دے کہ 35 لوگوں کے اب تک جو موت ہوئی تھی اب یہ آنکڑا 36 پہنچ چکا ہے حالانکہ ابھی بھی NDRF SDRF نگر نیگم کی ٹیم وہاں پر موجود ہے لگاتار ریسکیو آپریشن یہاں پر جاری